ربی ادخلی مدخل اسید کیوں و آخری جنہی مخرج اسید کیوں و جلی ملد ان کا سلطانہ نصیرہ میری طرف سے تمام سننے والوں کو اسلام علیکم پیشلے چند دلوں سے میری طبیعت علین ہونے کے بجے سے میں منظر عام پہ نہیں آ پایا ماظرت چاہوں گا کرونا وائرس کیلے بیٹ میں آکے میں زیر علاج ہوں اور کافیات تک انشاءاللہ ایمپورومنٹ ہے اور بہت جلد جو ہے وہ آپ کی خدمت کے لیے باہر نکلوں گا چند دن پہلے روب نگر میں نہتے لوگوں کے ساتھ جو جبر و تغیان کی جو پالیسی سرکار کی ہے پوری دیش میں جس کی زد میں آئے دن مظلوم نہتے لوگ جو ہیں پوری دیش میں آ رہے ہیں اور اسی کی ایک کڑی ہے کہ جمع کشمیر کے لوگوں کو جہاں جہاں پورے جمع کشمیر کے لوگوں کو ایک بلڈوز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں جمعو میں پٹیکلورلی میں کہوں گا کہ جمعو ساما کٹھواری ایسی عدومپور میں ایک خاص طبقے کے لیے ایک باقیدہ پلیننگ کے ساتھ ان کو یہاں سے اکھیڑنے کی پالیسی پہ جو ہے سرکار کاربند ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سرکار کی طرف سے کچھ سرکاری سپانسرڈ آرگانیزیشنز ہیں تنظیمیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ وعباد کی بات کی ہے تقسیم کے بات کی ہے ہندو مسلم ہندو مسلم کو تقسیم کرنے کی بات کی ہے ان لوگوں کی تنظیموں کو ریجسٹر کیا جا رہا ہے ان کو نیشنل لیول پہ جو ہیں وہ ریکنائز کیا جا رہا ہے سٹیٹ لیول پہ ریکنائز کیا جا رہا ہے اور یہ وہ تنظیمیں ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہندو مسلم کی ڈیوین کی بات کی ہے فرقہ پرستی کی بات کی ہے اور جمعو خاص کر میں جمعو ریاسی عدنپور کٹھواری ہوا سامبہ کی بات میں کروں گا کہ جہاں اس پرٹیکلور کمیونٹی کی سیونٹی پرسنٹ پابولیشن تھی فورٹی سیبن سے پہلے آج جو ہیں بچے کچے لوگ جو ہیں ان کو بھی ہمارے کچھ لوگ یہاں برداشت نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب گلستان میں خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے یہ گردن ہماری کٹھی پھر بھی یہ کہتے ہیں اہلی وطن یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں میں ان ساتھیوں کو میں ان میں ان آہ تفل مزاج لوگوں کو تفل مزاج پولٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو یہ کہوں گا کہ تفان کے ساتھ آپ مت ٹکرائیں تفان کے ساتھ ٹکرائیں گے تو آپ اس کی زد میں آ جائیں گے اور تفان جو ہے وہ آپ سب کو اس سلاب کی شکل میں بھا کے لے جائے گا میں میں اگزارش یہ کروں گا کہ ان لوگوں کو جن لوگوں کے لیے آپ نے اپنے ایک الیکشن ایجنڈا میں الیکشن منشور میں یہ کہا تھا کہ ہم جمہو کشمیر کے جو جو ہماری نومیڈ ہیں ان کو ہم پرمنٹ سیٹلمنٹ کریں گے آپ کا ایک الیکشن بھی پارلیمنٹ کا کیا دوسرا بھی کیا تیسرا تیسرا آنے والا ہے اور آپ بلڈوز کر رہے ہیں لوگوں کو میں کہوں گا کہ ایک ویلفر سٹیٹ میں سٹیٹ کا یہ حق بنتا ہے کہ ایک ویلفر سٹیٹ میں لوگوں کو لوگوں کے کہ دیکھ رہے کے لیے لوگوں کے رین شین کے لیے لوگوں کے کھان پان کے لیے سرکار کا یہ یہ فرض سرکار کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ وہ ڈیوٹی جو ہے سرکار نبھائے لیکن بدقسمتی سے بات یہ ہے کہ صدیوں سے بسے ہوئے لوگ جو ہیں ان کو آپ اجار رہے ہیں اور کھیڑ رہے ہیں جی ڈی اے کے نام پہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ اور سب سے پہلے اگر آپ کچھ یہاں کرنا چاہتے ہیں لیکن جو لوگ بسے ہوئے ہیں جو لوگ رہ رہے ہیں جو لوگ بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں ان کی سٹیلمنٹ کے لیے کچھ کریں تو یہ سب چیزیں آہ جو یہ یہ جو واردات ہوئی ہے جو یہ جبر و تغیان کی جو پالیسی جو سٹیٹ آہ ایڈمیسٹریشن نہیں اور مرکی سرکار نے جو اپنائی ہوئی ہے ایک پٹیکلر ایک پٹیکلر کمیونٹی کے لوگوں کے لیے میں کہوں گا کہ اس کا اس کا اس کا سدھے باپ کرنے کے لیے ایک ہی واحد طریقہ ہے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے جو مینسٹیم پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں ریاست جمہو کشمیر کے میں ان کا شکریہ بھی کروں گا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ مہاں پہنچے ان لوگوں کے دار رسی کی اور وہ نکلے تمام لوگوں پورے جمہو کشمیر میں آہ اس بات کا کی 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 پروٹیس ہو رہے ہیں کہ یہاں آہ نہتے لوگوں کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی ہے بربریت جو سرکار کی طرف سے کی ہے میں گزارش یہ کروں گا کہ سرکار سے بھی کہنا تو نہیں چاہیے تھا سرکار سے گزارش کرنے کی تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آگ شین کی لیں گے لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک ویلفیر سٹیٹ میں سٹیٹ کا یہ حق بنتا ہے کہ ان لوگوں کا آپ آپ نے آپ نے سامبہ سے ان لوگوں کو خدیڑا آپ نے گھانی نگر سے ان لوگوں کو خدیڑا آپ نے روب نگر سے ان لوگوں کو خدیڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے سطرہ سے ان لوگوں کو کہ دیڑا آپ کہاں بیج رہے ہیں ان لوگوں کو کس کے حوالے کر رہے ہیں آپ لوگوں کو آپ کالونیز بنا رہے ہیں آپ سٹلائٹ کالونیز بنا رہے ہیں آپ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ آپ ان لوگوں کے لیے کالونی کیوں نہیں بناتے آپ بنائیں یا اتنی سٹیڈ لینڈ ہے آپ آپ اپنے ہزاروں کنال زمینیں جو ہیں وہ الارٹ کی ہیں ابھی پیچھے مینے کی اگر آپ آرڈر نکال کے دیکھیں تو کتنے ہزار کنال جو ہیں زمین جو جمعوں میں اور کشمیر میں آپ الارٹ کر رہے ہیں آہ کی کن لوگوں کے لیے الارٹ کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو ان لوگوں کو کچھ نہیں دے رہے ہیں جو بے سر و سامانی کی حالات میں جن لوگوں کے جن جن لوگوں کا جو چھت ہے وہ آسمان ہے اور جو فرش باتیں کرتے ہیں کہ ہم گجروں کو یہ دیں گے پہاریوں کو یہ دیں گے میں آپ سب سے یہ گزار شکروں گا کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارا استعصال کرنا چاہتے ہیں استعصال کر رہے ہیں ان لوگوں نے کچھ نہیں دینا ہے یہ صرف ہندو مسلمان کو لڑائیں گے گجر پہاڑی کو لڑائیں گے اور آپس میں لڑا کے اپنا جو ہے اولو سیدھا کرنے والی لوگ ہیں میں ایک ہی ہزارت کروں گا سرکار سے دول یہ کہوں گا واجہ طور پر یہ کہوں گا کہ ان نومیڈ کے لیے آپ کے پرمننٹ پالیسی لے کے آئیں ان کو ان کا جو پرمننٹ سٹیلمنٹ کر دے چاہے وہ کشمیر کا نومیڈ ہو چاہے وہ جمہو کا نومیڈ ہو آپ نے ہزاروں کنال زمینیں جو ہیں غیر ضروری طور پر لوگوں کو لڑکی ہیں جنسیز کو لڑکی ہیں آپ ان لوگوں کو جو لوگ اس وقت بھی اکیسری صدی میں لوگ چاند اور ستاروں پر بسنے کی بات کر رہے ہیں گلوبل ویلیج کی بات کر رہے ہیں اور آج ہمارے سامنے آج ہمارے اس پورے بڑے مہان دیش میں ہمارے سامنے ایسے لوگ ہیں جو جن کا جن کا چھت آسمان ہے اور فرش زمین زمین ہے جو لوگ بھوکے پیاسے اس سمال سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور اوپر سے سرکار کی طرف سے جبر اور تگیان یہ ہے کہ وہ ان کو جو ہے نہ کوئی رات دیکھتے ہی دیکھتا ہے دیکھتی ہے سرکار نہ دن دیکھتی ہے نہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ کہاں جائیں گے کہ کس کس کی کہاں جا کے پناہ لیں گے تو میری آپ سے یہ اگزارش یہ رہے گی کہ میں یہ ڈیمانڈ کروں گا ایک تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کا میں شکریہ کروں گا جو لوگ وہاں پہنچے اور میں اگزارش کروں گا کہ یہ سرکار کی پالیسی اور پروگرام کے خلاب ایک مہیم ہم انشاءاللہ تیار کریں گے پورے ریاست میں یہ مہیم لے کے جائیں گے کہ جو نہتے اور اور مظلوم اور اور بیکاس لوگوں کا کا جو یہاں سے سوایا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ مسلم دیس مکت جہاں نارا ہے وہاں جمہو مسلم مکت کا بھی نارا یہاں لگا رہے ہیں اور ان پارٹیز کو آپ نے آپ نے مانتہ دیا ریکنائز کیا ہے ان پلٹیکل پارٹیز کو جو یہ چاہتے ہیں کہ جمہو سے مسلمانوں کو نکالا جائے جمہو میں یہ گزارش کروں گا سرکار سے کہ سرکار جو ہے ونس فارال پرمننٹ سیٹلمنٹ کے لیے ایک فوری طور پہ اعلان کرے کیونکہ آپ کے الیکشن منشور میں یہ تھا آپ نے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا آپ نے کہا کہ ہم نویٹ کو پرمننٹ سیٹلمنٹ آپ کو ہم دیں گے آپ کو آپ نے فاریہ سٹائٹ کے بڑے گیپ گائے آپ نے دوسرے بڑے گیپ گائے لیکن حقیقت میں زمینی سطح پہ کچھ نہیں لوگوں کو مل رہا ہے میرا آپ سے یہی یہ ایک زارشی رہے گی تمام پولٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو جو سماجی ہمارے کارکون ہیں سیول سٹیزنز ہیں جن لوگوں نے اس کو کنڈیم کیا وہ لوگ وہاں پہنچے میں ان سب کا شکریہ کروں گا اور اپنی طرف سے اپنی تنظیم کی طرف سے پورا تعاون دینے کا اعلان کروں گا اور انشاءاللہ جو ہی ہم صحتیاب ہوتے ہیں تو باہر نکلیں گے انشاءاللہ یہ بات آگے لے کے چلیں گے اسے پہلے کہ ہم میں آپ سے اجازت ہوں میں ایک بات ضرور کروں گا کہ سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی جو نومیڈ لوگ ہیں جن کو ہمیشہ آپ دربدر کر رہے ہیں جن کو دکیل رہے ہیں پیشلے صدیوں سے دکیل رہے ہیں آپ آپ ان کے لیے ایک پرمننٹ سیٹرمنٹ کریں کشمیر میں بھی ایک کالونی ان کے لیے بنائیں آپ اور جمہو میں بھی کالونی ان کے لیے بنائیں باقی جو آپ نے ان کو دینا ہے وہ 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 آپ دے چکے ہیں سب نے دیکھ لیا ہے یہ ان کا رائٹ بنتا ہے کہ آج بھی اکیسویں صدی میں ہم لوگ جو ہیں چھت تلے ہم جو ہیں جی بس رہے ہیں تو لہٰذا یہ سرکار کا فرض بھی بنتا ہے اور ہماری یہ پرزور ڈیمانڈ ہے کہ سب سے پہلے ان کا پرمننٹ سیٹرمنٹ کیا جائے شکریہ خدا پر شکریہ